دیکھو یہ مکان بنتا ہے تو سریعہ ڈالتے ہیں اس میں روڈی ڈالتے ہیں پتھر اینٹہ لگاتے ہیں اور اس میں سیمنٹ لگاتے ہیں اوپر سے پلستر کر دیتے ہیں پھر پی او پی ہوتا ہے ڈشٹمبر رنگ برنگے ہوتے ہیں ایسی بھگوان جو سریر کو بناتے ہیں اس میں سات میٹیریل ہیں کون کون سے تو لکھائے بھاگوت میں تو اک چرم مانس ردھر مید مجاستی دھاتب یہ سات دھاتووں سے سریر بنتا ہے تو اک چرم مانس ردھر مید مجا اور سریعہ ہڈی بولو جا سری کرشن اب یہ سریمان گی کا جو مڈل ہے وہ تین مہنے میں بن کے تیار ہو گیا اب یہ ماتا کے روپ میں ہیں کنیا کے روپ میں ہیں تو ماں کی بائیں ککشی میں رہتے ہیں اور پرش کے روپ میں ہیں تو داہینی ککشی میں باس کرتے ہیں میہ بولی بہت اچھی بات ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے ماتا کے گرب میں ٹھیک ٹھیک رہتا ہے نا منس کپل جی بولے یہی من پوچھے ماتا ہاں گرب باس سمم دکھم نہ بھوتو نہ بھوشتی ماتا کے گرب میں جتنا کشت ہوتا ہے نا اتنا نہ کبھی ہوا نہ آگے ہوگا ایسا کشت ملتا ہے بہت تکلیف پاتا ہے یہ جیوات ماں بیچارے کو کشت ملتا ہے ماتری گرب میں آرے بولے ہاں بہت تکلیف پاتا ہے پرانی کیونکہ دیکھو بہت کومل ہوتا ہے نا یہ اب چھوٹے چھوٹے جیو ہیں کیٹانوں پرمانوں اس کو کارتے ہیں اب کبھی کبھی ماتا جی کوئی کڑ بھی چیز کھا لیتی ہیں تو بھی اس کو کشت ہوتا ہے کبھی زیادہ گرم چیز پا لیں تو بھی اس کو کشت ہوتا ہے بیچارے بولتا سکتا نہیں ہاں اور ساتمہ مہینہ آتے آتے مئیہ یہ بلکل تیار ہو جاتا ہے اور ساتمہ مہینہ میں اس کو جنم جنمانتر کی باتیں یاد آتی ہیں اس جنم میں ایسے کیا تھا اس میں پھر ایسے کیا تھا اس جنم میں ایسے ہوا تھا اور بھگوان اسے خوب پرارتھنا کرتا ہے بڑی بندہ نہ کرتا ہے پھرکو کس سر بدل کر کے اتنے بھاو سے کیونکہ بھاو بدلا تو سر بدلا بولو جا سری کرشنا اب اس کو یاد آتی ہے کہ تسیو پپنم بھی تم جگہ دشتے آتا نیلا تنور بھو بچلت چرنار بندم سو ہم رجام سرنم یکتو بھیم میں یہ نے در تری گتر در سستو نروپا بھگوان سے کہتا ہے مجھے ایک بار گرب سے باہر نکالو کشب ایسا بھجن کروں گا ایسے بھجن کروں گا کہ پھر کبھی گرب میں آنا ہی نہ پڑے میں ستی کہتا ہوں آپ نے بڑی کرپا کر دی ہے مانو بنایا مجھے اس بار اتمر باہر مجھے بھیجو دنیا میں بھجن کرتے کرتے دھیر لگا دوں گا بڑی استطحی کرتا ہے بھگوان کی تو آجا کبھی کبھی کہتا نہیں نہیں باہر تو مجھے مایہ پکڑ لے گی میں تو ادھار ہی ٹھیک ہوں کبھی کہتا گرب میں ہی رہنا ہے کبھی کہتا مجھے دنیا میں جانا ہے بڑی بھگوان کی استطحی گاتا ہے گوگن نے کہتے ہیں میرے کو سم معلوم ہے یہ گرب کا گیان گرب میں ہی چھوڑ کے جائے گا باہر جاتی سب بھول جانا ہے پر سب کی وائیو کا ویب آیا دشما معاشرم میں ہوتے ہی جیو سنسار میں آ گیا اب جیسی دنیا میں آیا میہ بھولی اچھا ہوا تم کہہ رہے تھے نا گرب میں بڑا کشٹ ہے کپل بولو یہاں بھی سکھ نہیں ہے ماتا دیکھا جائے تو سکھ کہاں یہاں بالک جنم لیتا ہے اور دیکھو پلنا میں سو رہا ہے اور کھٹمل کھا رہا ہے اب بتا نہیں سکتا مجھے کھٹمل کھا رہا ہے روتا ہے بچارہ ایسے ایسے کر کے اب ماں سمجھتی نہیں ہے ماں اس کو گودی لیتی ہے کبھی بھوک سے بیاکل ہو کے روتا ہے تو ماں سوستی ہے زیادہ دودھ پینے سے اپچ ہو گیا اس لیے رو رہا ہے تو پلاتی نہیں ہے کبھی زیادہ پینے سے روتا ہے بچہ تو ماں بولتی ہے بہت بھوکا میرا بیٹا تو جبرجستی پلاتی ہے اب وہ بتا نہیں سکتا مجھے کشٹ کیا ہے بچپن بھی اس کا ایسے نکلتا ہے ماتا تھوڑا اور بڑا ہو گیا میں یہ بولی پھر گرب میں کہتا تھا کہ میں بھجن کروں گا اب سریمان جی پڑھنے جا رہے ہیں ڈیو جی ڈاگ ڈاگ مانے کٹا آر ایٹی ریٹ ریٹ مانے اب دیکھو چوہا بلی کتنا گدھا یہ سب جبنے لگ گیا مات پتا مالکن بلاؤں میں ادھر بھرے سوئی دھرم سکھا میں سیکھو میں منہ نہیں کرتا کب انگری جی سیکھو فرنچ پڑھو جرمنی پڑھو اٹالین پڑھو کون منہ کرتا ہے انتراشتی بیاپار کرنا ہے تو سب پڑھنا ہی چاہیے پر کم سے کم گھر میں تو سدھیندی بولو گھر میں تو ماتری بھاساں کا پریوب کرو اپنی سنسکرتی جو ہمارے ریسیوں نے بنائی ہے ہمارے منیسیوں نے بنائی ہے اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں بیرا انگری جی پڑھے لوگ پرگتی نہیں کر سکتے چائنہ کے لوگ انگری جی نہیں بولتے آس دنیا کی ناک میں دم کر رکھا اس راشترہ نے بولو جیسری کشن شارہ بشو کے مارکیٹ پر چھا گیا چائنہ انگری جی کے بل پر نہیں اپنی بھاسا کے بل پر اپنے کرم کے بل پر جاپان اتنا سا دیس ہے اربوں ڈالر جس نے بھارت کو کرج کے روپ میں دے رکھا ہے ہاتھی جیسے دیس کو جاپان بیچ میں ختم ہو گیا تھا لیکن لوگوں نے پھر پرگتی کیا پھر اونچائی پر آ گیا انگری جی کے بل پر نہیں جاپان کے لوگ انگلیس بولتے ہی نہیں بولو جیسری کشن کرکشتر میں کتھا کر رہا تھا ہم ایک بار گیتہ جنتی پر بڑا وشال آئیو جن ہوتا ہے تو وہاں جاپان ٹی وی کے لوگ بھی آئے تھے بھاگ وقت کتھا کو سوٹ کرنے کے لئے جب مجھ سے ملنے کے لئے آئے تو دیبھاسیے نے مجھے بتایا کہ تھاکور جی انگلیس نہیں بولتے وہاں کے نیسنل چینل کے لوگ آئے ہیں یہ انگری جی نہیں جانتے میں نے کہا بولتی ہیں بولنا ریشیاں کے لوگ کوئی انگلیس بولنا پسند نہیں کرتے پسچم میں ایک دیسے سپین آپ کبھی سپین میں جائیں اور سپین میں کسی آدمی سے انگری جی میں پوچھو کہ ہوتل کہاں ہے انگری جی میں پوچھو تو وہ آدمی آپ کو انگری جی میں ڈاٹ کر بولے گا مجھے انگلیس نہیں آتی آگے پوچھ لو لوگوں کو انگلیس سے پریم نہیں ہے جانتے پر بولتے نہیں ہیں بائی گوڈ اب گوڈ کا اُلٹا کیا ہوتا یہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا نا بولو جا سری کرشنا بولو بات بات میں ٹھیک ہے انگری جی پڑو میں منہ نہیں کرتا پڑنا چاہیے پر اپنے گھر میں اپنی بھاساں بول لی چاہیے اپنی ماتری بھاساں بولو میری ماں یہاں کتھا سننا ہی ہے نیم سے بلکل پیور بھرچ بھاسا ہی بولتی ہیں جب کل سام کو کتھا سن کر گئی تو بچوں نے پوچھا امہ کتھا میں کھا سنے ہوتے ہیں نیاج بولی اے موسود نارے جان کابول ہے بولو جا سری کرشنا بچوں نے پوچھا کتھو تو سنی ہوگی نہ سنتے سمیں تو ٹھیک لگ رہے ہیں پیچھے موسود نارے تو گھر میں تو کم سے کم اسی کا پریوک کرنا چاہیے گھر میں ماتری بھاسا کا پریوک کرو اس میں پیار سے لگتا ہے اس میں پریم سے لگتا ہے تو پڑھنے جا رہے ہیں پیچ بھرنے کی بدیا سیکھ رہے ہیں پڑھ لکھ کر کے آگئے لو جی بیماغ ہو گیا اور تھوڑی بہت ممتا جو ماتا پتر چرن کملوں میں تھی اس کی دوری سریمتی جی کے چرنوں میں بند گئی بولو جا سری کرشنا بیوہ وستہ ایسے چلی گئی اور جب بڑھاپا آیا تو سریر روگ گرشت ہو گیا روگ گرشت ہو گیا سریر پکڑ لیا روگ نے جیسے آئے تھے ویسے چلے گے بار بار ہم جنم لیتے ہیں بار بار ہم مر جاتے ہیں یہ آنے جانے سے چھٹکارہ تو تب ہی ملے گا ماتا جب جیو بھکتی کا آسرے لے گا جب جیو بھکتی کا آسرے لے گا مہیا نے کہا لالا گوویند چرنوں میں پریتی کرنے کی جو بھکتی ہے اس کا شروع کیا ہے کیا پھر جی بہت سندر بات بتا رہے ہیں مہیا بھکتی کا آرم ہوتا ہے بشواس سے رکشس یتیتی بشواس ہو گوتریتو برنمت تھا گوویند میری رکشا کریں گے ایسا بشواس کرو وہ ہر سمیں ہماری ساتھ میں ہیں یہ بشواس کرو بشواس بشواس ہو فلدائے کر اور بھکتی کی مدھت ہارا ہے ماتا سممند پرماتماں سے سممند جوڑو بینا سممند کے بھکتی نہیں ہوتی جو سممند تمہیں پریے لگے وہ رام جی سے جوڑو جو بھی تمہیں اچھا لگتا ہے وہ پرہو سے جوڑ کر دیکھو اور بھکتی کا مدھت ہوتا ہے ماتا سمرپن پرماتماں کے پرتی سمرپی تو ہو جاؤ جیون میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ پرہو کو سمرپیت کر دے سمند وشواس اور سمرپن یہ بھکتی کی تین دھارا ہے ماتا مہیہ بھولے سننے میں اچھا لگتا ہے سمند جڑ گیا بسواس ہو گیا سمرپت ہو گئے لیکن جیون میں اترے کیسے وہ لکیرتن کرنے سے اترے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ گیان کا جو مارگ ہے نماتا یہ ہے بندر کے بچے کے سمانے دھوم مارگ ارچی رادی مارگ کا بیاکھان کیا پربو نے گیان کا جو مارگ ہے وہ بندر کے بچے کی بھانتی ہے اور بھکتی کا جو مارگ ہے وہ بلی کے بچے کی بھانتی ہے گیان سے سننا بندر دیکھیں آپ نے ہمارے برندہ بن کے راجہ ہیں وہ برندہ بن کا سمراج جو ان کے ہاتھ میں رہتا ہے میں تو سیبہ کنجی پر رہتا ہوں وہاں تو پورا ہی سمراج ہے کبھی کبھی سب سے اونچی اٹاری پر بیٹھ جاتے ہیں بندر اور اس طریقے سے تینوں چاروں طرف نجریں گھما کے دیکھتے ہیں مانو یہ سب ہمارا ہی ہے بولو جس رکھتے ہیں اس کو راجہ دیکھتا ہے نا اور ابھی تو اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں پہلے کیا ہے کہ آپ درسن کرنے جاتے تھے آپ درسن کر رہے ہیں بندر آپ کا بٹوہ چھڑا کے بھاز گئے پھر آپ ان کو چنہ کھانے کو دو روٹی کچھ ڈالو تو بٹوہ باپس کریں گے یہ طریقہ ہے اپنے اپنا کمائی کریں اب بھگت لوگ سمجھدار زیادہ ہو گئے وہ بٹوہ لانے ہی چھوڑ دیا لامے تو کھالی لانے لگ گئے بندر نے سوچا تو اب تو کیسے کام چلے اب بندروں نے نیا طریقہ نہیں ٹیکنالوجی اپنا ہی ہے جب آپ درسن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ترنت آئیں گے آپ کے کندے پر بیٹھ کے چسمہ اتھار کے لے جائیں گے اب بینہ چسمہ کے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے جب تک کھانے کو نہ دیں چسمہ باپس نہیں ملے گا یہ سمجھ کے انشار بڑھتا رہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہو بندریا ایک چھت سے دوسری چھت پر جب چھلانگ لگاتی ہے اپنے بچوں کو سویم نہیں پکڑتی پکڑتی ہے کیا بندریا کا بچہ ماں کے پیٹ کو کس کے پکڑتا ہے اب اس کا ہاتھ بیچ میں چھوٹ گیا نیچے گر گیا کھوپڑی پھوٹ گئی ماں کا کوئی دوست نہیں گیان کا جو مار گئے نے ماتا وہ ایسا ہی مار گئے ہیں اس مارگ میں سوابلم من جروری ہے اندریوں پر سنجم من پر سنجم اس پر نینترن اس پر نینترن جلا سے فسلے کے گئے کام سے جلا سے فسلے کے کام سے گئے لیکن بھرتی کا جو مار گئے ماتا وہ مار گئے بلی کے بچے جیسا آپ نے دیکھا ہوں بلی جو ہوتی ہیں وہ بچے کو کبھی بھی کشت نہیں ہونے دیتی بالک جن میں لیتا ہے شان تو پڑا رہتا ہے جن دانتوں سے بلی چوہا چبا جاتی ہے انہی دانتوں سے بچے کا گلہ پکڑ کے اٹھاتی ہے اور بچہ آنک بند کر کے رہتا ہے کچھ نہیں بولتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے جہاں لے جانے میں میرا حد ہوگا ماں وہیں لے جائے گی مجھے کیا چنت ہے تو بھرتی کا جو مار گئے ماتا اس میں پربو کے پرتی سمرپن ہیں مجھے نرک میں جانے سے تمہیں پرسندتہ ہے گوبند تو میرے لیے نرک ہی مکتی ہے میرے رونے سے تمہیں مسکرانہ ہو سکتا ہے میرے رونے سے تمہیں ہسی آ سکتی ہے تو میں جی جی بھر کر روئیں گا تاکہ تم ہستے رہو میرے رونے سے تم کو جو آئے ہسی تمہیں رو رو کے تم کو ہسایا کر بھرتی کے سدھانت کی بڑی بچھتر بات ہے جہاں پت سکھے سکھت تم بھگوان کے سکھ میں ہی سکھ اور انہوں کے دکھ میں ہی دکھان بھب ہے سوہ سکھ کی کوئی کامنا نہیں ہے بولو جا سری کرشنہ سوہ سکھ کی کامنا تو من میں بلکل ہے ہی نہیں بس نام جب کرنا چاہیے خوب نام کو جبیں جب آدھ سدھی جب آدھ سدھی جب آدھ سدھ دیرنا شنشے خوب جب کرنا چاہیے اور کرتن کرنا چاہیے اس سے ماتا دھیرے 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 پرپو میں من لگ جاتا ہے اب تو ماتا کے انتر ہردے سے بھاب اتپن ہونے لگے بے تو کیرتن کرنے لگیں اور ہاتھ جوڑکن کے بولیں کہ اہو باتس سپچو تو گنیان یج جہو آگرے برتتے نام تبیم تے پستا پستو جہو وہ سشن نار جا برمہ نوچر نام گرنن پیے تے مئیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دھنے جیوان اسی کھا ہے جس نے تمہارے نام کا گان کر لیا اس نے تفسیہ کر لی اسی نے یگے کر لیا اس نے سمادھی لگا لی جس نے تیرے نام کا گان کیا ہے اور بس پرپو کے نام کا اچان کرنے لگیں نام گان کرتے کرتے ماتا کہ نیتروں سے آنسو نکل پڑے کنٹ گدگد ہو گیا سریر پلکھت ہو گیا مرچت ہو کر گر پڑی اور پرم کی دسمی عوستہ کو بیفتی جب پار کرتا ہے تو پورا سریر ہی پانی بن جاتا بیس پورا سریر ہی پانی بن جاتا ہے اور ماتا دیو ہوتی کا سمپون سریر صدیدہ نام کی ندی بن گیا بھگوان کپل نے اس جل کو مستسخ سے لگایا ماں کو بار بار پرنام کر لیا اور سیدھے گنگا ساگر کشتر میں چلے گئے جس دیش میں جس ویش میں پری ویش میں رہو جس دیش میں جس دیش میں پر دیش میں رہو جس دیش میں جس ویش میں پری ویش میں رہو راہ دھا رمن راہ دھا رمن راہ دھا رمن کہو جس دیش میں جس ویش میں پر دیش میں رہو راہ دھا رمن راہ دھا رمن راہ دھا رمن کہو جس رنگ میں جس دھنگ میں جس سنگ میں رہو جس رنگ میں جس دھنگ میں جس سنگ میں رہو راہ دھا رمن راہ دھا رمن راہ دھا رمن راہ دھا رمن کہو جس دیش میں جس دیش میں پر دیش میں رہو راہ دھا رمن راہ دھا رمن راہ دھا رمن کہو بہت خندر بار جیون کی جیسی پرستتی ہے اس میں مسکراؤ گوویند کا سمرن کرو جس روگ میں جس بھوگ میں جس یوگ میں رہو جس روگ میں جس بھوگ میں جس یوگ میں رہو جسی روگ میں جسی بھوگ میں جسی یوگ میں رہو جسی روگ میں جسی بھوگ میں جسی یوگ میں رہو تاکھار من کا ہو جسی بھوگ میں جسی بھوگ میں جسی بھوگ میں جسی بھوگ میں رہو رادھار من کا ہو بہت سندر پھنکی ہے جیسی بھی پریشتی ہیں اس میں گھبڑانا نہیں ہے دو سو روپے مہینے کے قرائے کے کمرے میں رہتے ہیں گوپال کی کرپا دو ہزار دس کے بنگلے میں رہتے ہیں گوپال کی کرپا ٹینشن کیوں جسی دھام میں جسی کام میں جسی نام میں رہو جسی دھام میں جسی کام میں جسی نام میں رہو جس دھام میں جس کام میں جس نام میں رہو جس دھام میں جس کام میں جس نام میں رہو رادھار مر رادھار مر رادھار مر کہو جس دھام میں رہو راتھا رمال راتھا رمال راتھا رمال راتھا سندر پنتی ہے جس دھیان میں جس کیان میں پریدھان میں رہو جس دھیان میں جس کیان میں پریدھان میں رہو جس دھیان میں جس کیان میں پریدھان میں رہو جس ستھیان میں جس ستھیان میں پریدھان میں رہو رادھان رمن رادھان رمن رادھان رمن کہو جس دیس میں جس دیس میں پر بکرمڑ کہو بھگوان کا پل ماتا دیوہوٹی کو نمن کر کے چلے گئے میں نے کل نبیدن کیا تھا سویم بھامنوں کی تین پتریان ہیں یہ دھرم کے بمس کا بیاکتھان ہو رہا ہے آکوٹی دیوہوٹی اور پرسوٹی دیوہوٹی ماتا کا بمس آگے اس لیے نہیں چلا کہ ایک ہی تو ان کے پتر ہوا اور وہ تو بھرمچاری ہو گیا ان کے دوسری پتری کا نام ہے آکوٹی یہ رچی نام کی پرجاپتی کی پتنی بنی اور یگ بھگوان مہا پدھا تیسری بیٹھی پرسوٹی پرجاپتی دکش کی پتنی بنی اور دکش نے ان کے گرب سے جن کنیاؤں کو جنمہ اس میں ستی کا نام بہت اونچا ہے اور ماتا ستی بھگوان شیو کی بھارجہ ہو گئی بدھی تک تو زیادہ ہے پرجاپتی دکش کی پتری بن کر کے آئین اس لیے دکش کا تھوڑا اثر رہا بیابہاری کے روپ میں ماتا ستی نے جانتی کا روپ دھارن کر کے رام جی کی پرکشالی ایسی کتھاتی ہے جو تھوڑے اہنکاری پرورتی کے ہوتے ہیں بولو کسی صفحہ میں پرویس کریں گے نا تو مجھے دیکھ کر کہ کھڑے کتنے لوگ ہوئے ان کو اس پر نجر کم ڈالیں گے بیٹھے کتنے رہ گے ان کو زیادہ دیکھیں گے بولو جو اسری کشنی بھگوان شنکر نے ایک شفحہ میں کھڑے ہو کے سوسر جی کا عبیبادن نہیں کیا کسی پر ناراج ہو گئے اور پرجاپتی دکش نے بہت کچھ بھگوان شیو سے کہا ایک اور بات کہیں جن کو بات بات میں کروڈ آتا ہے نا وہ یہ بات بار بار کہیں گے کہ مجھے کروڈ کبھی نہیں آتا بولو جو اسری کشنی میں ست کہہ رہا ہوں جن کو زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا وہ بات بات میں یہ ضرور کہیں گے دیکھو یہ ستی بات ہے بالکل ایک دم ستی کہہ رہا ہوں جھوٹ میں کبھی بولتا ہی نہیں یہ ستی بات ہے تو پرجاپتی دکش نے دیکھا کہ شب نے مجھے پرنام نہیں کیا بس کھڑا ہو گیا رشیو میری بانی کو سنو میرے بچن کو سنو میں اجیان میں نہیں بول رہا ہوں میں جو بھی کہتا ہوں ستی کہتا ہوں اور بینا ایرشا کے کہتا ہوں جبکہ ایرشا کے مارے آنکھیں لال ہو رہے ہیں یہ جو سنکر بیٹھا ہے نا گرہیتوہ مرگ ساواکشی پانی مرکٹ لوچن اپنی بیٹی دیکھ کر میں نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی ہے مرگ نہیں اور یہ بندر کسی آنکھ بالا ایسا مہراج شب جی سے پتہ نہیں کیا کیا بول گیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا آج کے بعد یقی میں شب کو بھاگ نہ ملے میرا شاپ پیار سے بولو جیسری کرشن کتنا کرپالو ہے بھولے نا ان پر کچھ بھی چڑھاؤ سب نیچے لڑک جاتا ہے ایسا دیالو کوئی ہو سکتا کیا نام ہے آشتوس آشو سگھم تشیتی تی آشتوس بہت جلدی سنتشت ہوتے شنکر جی شم کلیانم کرو تی تی سنکر آشو سگھم تشیتی تی آشتوس تین پتے کا بیل پتر چڑھا دو تو بھی خوش ہو جاتے ایک لوٹا سدھ جل چڑھا دو تو بھی پرسند ہو جاتے پچاس گرام چینیاں بادام چڑھا دو تو بھی خوش ہو جاتے مندر سے گھنٹی چڑھا کے بھاگ جاؤ تو بھی خوش ہی رہ جاتے کتنا کرپالو کوئی ہو سکتا کیا بولو یہ کرونا کی مورتی ہیں بھگوان بھولے نا کچھ کر کے چلے کہ کچھ بولے ہی نہیں شاپ مل گیا تو ہی ٹھیک ہے اور ستی جی کو بھی کچھ بولے نہیں اب یہاں ستی ماتا جی نے جان کی کا روپ لے لیا رامین میں آتی کا تھا رام جی کی پرکشہ لے لی اب ہوا کیا معلوم ہے ان کو بہت بھگوان شیف کو بیچار ہو گیا ماتا کا روپ دھارن کرنے والی پتنی کو میں اب پتنی کیسے مانوں یدی ان کو پتنی کے روپ میں مانوں تو میری ماں کا روپ دھارن کر دیا جس کا ہمیں چنتن کرتا من ہی من پریتیا کر دیا مانوں پیار سے بولو جہاں سری کرشنا اور بڑا مچھترویش من گیا کتنے سمت بیٹ گئے شمادھی میں ہیں پرنیابتی کا پد پرابت ہو گیا دکش کو شب کو آمنترن بھیجا لیکن شب کے لیے لیمنترن نہیں میری بیٹی ہیں تو کیا ہوا پر شب کی پتنی بھی تو ہے ماتا ستی کو بھی آمنترن نہیں کیا